اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی وہ درگاں دیکھتی ہے اور کیسا منظر ہے اللہ کی کیا قدرت ہے اللہ کے ولی کتنی شان سے وہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو وہ سب بتاؤں گا اور ناظرین میں ابھی گھر پر میں ابھی یہاں سے گھر سے نکلوں گا اس کے بعد ہم پہنچیں گے ڈاکٹیوڈ روڈ سٹیشن ٹرین سے باہر ٹرین جاؤں گا اس کے بعد ٹرین سے اترنے کے بعد ہم اتریں گے وہاں پر نیچے اترنے کے بعد بس میں بیٹھیں گے بس سے جائیں گے وہاں جانے کے بعد شفٹ پکڑیں گے شفٹ سے جو ہے پھر اڑن شریف جائیں گے یعنی اڑن اتریں گے مورا بلکر وہ علاقہ ہے مورا کہتے ہیں وہاں پر ڈاکٹ پر اتریں گے اس کے بعد پھر ہم بائر اکشا سے پیر واری پہنچیں گے اڑن شریف وہاں پر پھر آپ کو میں سارے منظر بتاؤں گا آپ کو بتا ہوں کہ کیسے جانا ہے تو آئیے پھر نکلتے ہیں ہم ورن شریف کے لئے امانہ ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں حسبي ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ حسبي ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے قلم پڑھا لا الہ الا اللہ حسبي ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بتلا ازرا میری موٹھئی میں ہے کیا سمت نبی بوجہ لگیا آقا سے اس نے یہ کہا آقا کا فرمان ہوا اور فغل رحمان ہوا موٹھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ حسبي ربی جلاللہ اللہ ربی جلاللہ ربی جلاللہ موسیقی 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 حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی 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 پہ راقابہ تھر پھر بزبہ پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسب رب جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ چڑیاں کلمہ پڑتی ہیں گلشن کلمہ پڑتی ہیں کہتے سبی ہیں جن و بشر کہتا سجر ہے کہتا حجر کہتا ہے پہتا پہتا لا الہ الا اللہ حسب رب جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو ناظرین ہم فائنلی پہنچ گئے پیرواری الحمدلہ ابھی درگاں بس میرے سامنے ہی ہے اور یہ دیکھئے یہ سمندر ماشاء اللہ سمندر ہے بہت سٹیکل کرنا پڑا پہلے آپ لوگ ڈاکیا اسٹیشن مینے لیکن سے میں نیکلا پہنچا پھر اسٹیشن اسٹیشن سے میں ڈاکیا روڈ پر اترا پھر اس کے بعد ڈاک گیا شیفٹ میں بیٹھے ہم پھر مورا پر اُترے جہاں پر میں آپ کو دکھایا میں نے شیفٹ پر اُترنے کے بعد پھر اب بائیٹ بکشا ہم یہاں پر آئے پیرواڑی اب یہاں سے اب انشاءاللہ انزل لے کر جاؤں گا یہ دیٹ میں سامنے انٹرس سامنے ہی ہے دیٹ آپ اندر جانے کے بعد بائی باتیں اور اسی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ درگا کے بارے میں اور میں اپنے اس ویڈیو کے ڈسکیشم نے پیچھے دے دوں گا کیسے ایڈریس کہاں سے کیسے آنا ہے انشاءاللہ بتا دیں بلی چاہے غاص عاظم ہو یا ہوتا تا ہج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر قا جانے جب خود چل کرنا بیلا حق پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قادری آسطانا سلامت رہے مصطفیٰ کاغرانا سلامت رہے مصطفیٰ کاغرانا سلامت رہے پلی رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ صحیح آسطانا سلامت رہے ہیں وہ صحیح آسطانا سلامت رہے ہیں قادری آسطانا سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کاغرانا سلامت رہے ہیں درد مندوں کے سر پر ہے سایا فی غن درد مندوں کے سر پر ہے سایا فی غن آپ کا شامیانا سلامت رہے ہیں آپ کا شامیانا سلامت رہے ہیں قادری آسطانا سلامت رہے ہیں مصطفیٰ کاغرانا سلامت رہے ہیں تم سے منصوب ہے زندگی کا نساء تم سے منصوب ہے زندگی کا نساء سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے والحمداللہ آپ نے دیکھا درگا شریف ہم نے زیارت بھی کر لی اور فارغ بھی ہوگا میں نے کھانا بھی کھا لیا ناظرین ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب بھی آپ یہاں پر آئیں گے تو کھانا ضرور لے کر ساتھ میں یہاں پر کھانے کے لیے دور دور تک کئی کچھ نہیں ملتا ہم لوگوں نے تو آتے وقت مورا میں ہوتل ایک کیٹریس والا دیکھا تو وہاں پر آرڈر کیا تھا کیونکہ زیادہ لوگ تھے اس وجہ سے ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا تو کھانا مل گیا لیکن آپ جب آئیں گے تو کھانا ضرور ساتھ ملائے میں یہاں پر سمندر کی طرف بیٹھا ہوں انشاءاللہ وہ دیکھاتا ہوں منظر آپ کو کہا یہ سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دوں حضرت مقیم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مقیم شاہ بابا یہاں پر چالیس والی جو ہیں سمندر سے سمندر کی راستے سے انڈیا تشریف ہند میں تشریف لائے تھے یعنی انڈیا آئے تھے تو اس میں سے حضرت مقیم شاہ بابا حضرت مقیم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ بھی انہی میں سے ہیں چالیس والیوں میں سے جو کہ یہ مصر سے آئے تھے تو آپ جو ہے جب وہاں اپنے گھر والوں ملہب یہاں پر جب ہند میں آئے تو اپنے گھر والوں سے کہا وہ اپنے گھر والوں کو وسیعت کی تھی کہ تو حضرت مقیم شاہ بابا آتے وقت اپنی گھر والوں سے وسیعت کی اور یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں گا جب میں دارہ فانی سے پوچھ کر جاؤں جب میں میرا انتقال ہو تو مجھے ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کی راستے پر چھوڑ دینا تو جب حضرت مقیم شاہ بابا کا انتقال ہوا تو ان کو جو ہے ایک صندوق میں ان کے وسیعت کی مطابق ان کے گھر والوں نے صندوق میں بند کر دیا کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین سو سال تک آپ سمندر کے راستے پر ہی رہے جہاں پر مورا پر ہم نے ہماری جو شفٹ اتری جہاں پر ہم بورٹ آئے وہاں سے راستے سے تو اس طرف مچھوار مچھلی پکڑنے والے مچھواریں تو وہ لوگوں نے صندوق کو دیکھا وہ سمجھے کہ کچھ خزانہ وغیرہ ہے تو وہ اس کے صندوق کے قریب جاتے تو صندوق اپنا دور ہو جاتا تو اسی طریقے سے ہونے لگا تو پھر وہ صندوق آتا نہیں تھا ان کے قریب پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں پر حضرت مکیم شبابہ رحمت اللہ تعالی کی درگہ ہیں وہاں پر رہنے والوں وہاں کا جو رہتے ہیں رہواسی تو وہاں پر کولی کہا جاتا تھا پہلے تو وہاں کا ایک بندہ تھا جس کا نام مسلمان تھے وہ تو ان کو حضرت مکیم شبابہ رحمت اللہ تعالی کی بشارت خواب میں بشارت ہوئی کہ میں اس صندوق میں بند ہوں مجھے یہاں پر آپ دفن کر دیجئے یہاں پر تو وہ جو ہے وہ جو بندے تھے دھیان نہیں دیتے لیکن پھر ایسا ہوا کہ پھر واپس حضرت مکیم شبابہ رحمت اللہ تعالی کی خواب میں بشارت کی دی کے تو پھر یہ جو ہیں یہ سارے جو کولی گھرانے کے تھے یہ سب وہاں پر مورا میں پہنچے وہاں پر جا کر دیکھا تو یہ صندوق ان کے ہاتھ میں لگ گیا اسی طریقے سے ان کے ہاتھ میں آئی گیا پھر جب صندوق کو کھل کے دیکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی انسان میٹھی نین سو رہا اتنی پیاری نین سو رہا ہو ایسے کوئی ابھی ایسے انسان کو سولایا گا ہو یعنی اتنا جسم کو کچھ ہوا ہے جس طرح ان کو دفن کر کیا گیا تھا اسی طرح وہ ایسی تھے ہو تو 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 پھر جو ہے حضرت مکیم شاہ بابا وہاں سے مطلب وہ لوگ لے کر آتے ہیں اور یہاں پر آپ کی مزار شریف اس طریقے سے یہاں پر آپ مزار شریف بن گئے لئے اور جو میں نے حضرت جلانی شاہ بابا کی آپ کو جو مزار دکھائی یہ جو ہے ان کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ جلانی شاہ بابا بہت جلالی تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مکیم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارغام میں ایک عورت آئی اور اس کا ایک بچہ بھی ساتھ میں تھا تو اس بچے نے آپ کے بارغام میں جو ہے آپ کے دربار میں جو ہے پیش آپ کر دیا پاکہ نہ کر دینے کی وجہ سے جو حضرت جلانی شاہ بابا تھے یہ تو جلالی تھے تو اس وجہ سے وہ بچے کی جو ہے موت ہو جاتی ہے وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے آپ کی بارغام میں تو اب وہ جو بچے کی ماں تھی وہ حضرت مکیم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارغام میں گریہ اوزاری کرنے لگی رونے لگی کہ بابا میں اب یہاں سے اپنا بچہ لیے بغیر نہیں جاؤں گی مجھے میرا بچہ زندہ واپس چاہیے تو حضرت مکیم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں اللہ کی بارغام میں گریہ اوزاری کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اے اللہ اس بچے کو زندہ فرما دے تو بچہ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے پھر حضرت مکیم شبابہ رحمت اللہ تعالی جو ہے حضرت جلانی شبابہ سے کہتے ہیں کہ اے جلانی تم مجھے سے چالیس قدم یہاں سے دور ہو جاؤ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت حضرت جلانی شبابہ کے جو مزار شریفہ وہیں سے زمین سے گھستے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے وہاں پر جہاں پر آپ کو میں نے دکھایا وہ چالیس قدم وہاں پر آ کر روٹ جاتی ہے تو ان کی جو ہے کرامت ایسی ہے حضرت جلانی شبابہ اتنے جلالی تھے اور یہ ہے ان کا واقعہ تو ناظرین الحمدللہ مجھے تو بہت پور سکون جگہ لگی ہے آپ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر سیارت بھی کریں اور یہ سمندر کے پاس بھی ہیں آئیے الحمدللہ ناظرین ہم لوگ سیارت بھی ہو گئی اور ترکہ شرک بھی آپ لوگ نے دیکھا آپ ہم جا رہے ہیں در کی طرف یہ ہم یہاں پیواری سے جہاں نکت چکے ہیں جہاں سے ہم نے شیفت شیفت ہمیں جہاں پر اتاری دی اب وہاں پر واپس ہم شیفت پہ جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ وہاں سے ہم پہنچیں گے کاؤکیٹ اور پھر گھر پر پہنچنے کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ کرتے ہیں تو آپ چلتے ہیں گھر کی طرف چلیں ملتے ہیں گھر پر الحمدللہ ناظرین پہنچ گے ہم سہی سلامت گھر پر اور ابھی جو ہے میں پہنچا ہوں بہت لیٹ ہو چکا تھا ہمیں شیفت پکڑنے میں بہت لنبی لائنٹی ٹکٹ کی پھر ابھی ہم جو ہے ساڑھے دس بجے تک گھر پر پہنچے ہیں عشاء کی نماز پیدا ہو گئی الحمدلہ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے وہاں کے اللہ کی قدرت کے منظر کے منظر جو ہے دیکھنے ملے اور سمندر کا علاقہ ہے اور اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے اس طرح سے وہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں کس طرح اپنا راج کرتے ہیں سمندروں پر تو الحمدلہ بہت ہی پور سکون والی جگہ تھی آپ بھی جائیں گے نا تو بہت ہی آپ کو سکون میں اثر آئے گا تو ناظرین جو ہے آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ زوجل میں ایسے ہی ولوگ نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے لاؤں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں اور اگر آپ کی نظر میں اسی کئی اور درگاہیں ہیں تو مجھے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں انشاءاللہ میں وہاں پر بھی جا کر بلوگ مناؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ سلیئے خدا حافظ